اسلام علیکم ویورز 38 سٹوڈیو میں ویلکم کرتی ہوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کے لئے بنانے والی ہوں مزیدار سا شیر خورمہ کی ریسپی تو یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ملکی اور اچھی بنتی ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے تو چلیں اب ہم اس کو بنانا سکھتے ہیں کیسے میں سے بنا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایک پین لوں گی اس کے اندر میں تقریباً تین چمچ دیسی گی کے ڈال رہی ہوں اس کو ہم تھوڑا گرم ہونے کے لئے رکھیں گے اور اس کے اندر میں ایک پیکٹ لزیزہ شیر خورمہ کا ڈالوں گی اور اس کو بھون لوں گی دیسی گی میں اس کے اندر نٹس ڈرائی فروٹس اور شگر اور سوئیاں آل ریڈی اس کے اندر ایڈ ہوتی ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ یہ بن جاتی ہے ہمیں کوئی بھی ایکسٹرا چیز اس کے اندر سوائے ملک کے ایڈ نہیں کرنا پڑتی جی تو بیورت ہم اس کو بھون لیں گے میڈیم فلیم کے اوپر لو فلیم کے اوپر ہم اس کو پہلے بھون لیں گے چمچ کو چلاتے جائیں گے تاکہ نیچے نہ لگ جائے یا جل نہ جائیں ایک سائٹ سے تو اس کو ہم اچھے سے چمچ کو چلائیں گے جب محسوس ہو کے اس کی خوشبو آنے لگ گئی ہے تو سمجھیں کہ یہ بھون چکا ہے اور اس کے اندر پھر ہم ملک کو ایڈ کریں گے ایک پکٹ کے اندر 1 کجی ملک ایڈ کروں گی آپ اسے مکھن میں یا آئل میں بھی بھون سکتے ہیں لیکن دیسی گی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو ویورز اب میں اس کے اندر فل کریم ملک ڈال رہی ہوں 1 کجی چمچ کی مدد سے میں اس کو ہلاؤں گی اچھے سے مکس ہو جائے اور پھر میں اس کو کور کر دوں گی جب تک اس میں بابلز نہ آ جائیں اس کو ہم نے میکسیمم 15 منٹ تک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے سوائیاں جو ہیں وہ پک جائیں دور جو ہے وہ گاڑا ہو جائیں تو کور کر دوں گی اور تقریباً دو منٹ کے بعد میں اس کو کھول لوں گی جبکہ اس میں بابلزانہ شروع ہو جائیں گے تو ہم نے اس میں مسلسل چمچ کو چلانا ہے جی تو دور جو ہے وہ پک رہا ہے اور اس کو ہم نے وقفے وقفے سے ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ بوائل ہو کے باہر نہ گرے اور جب دیکھیں کہ یہ بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر سے ڈھکنے کو ہٹا دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم کے اوپر ہم گاڑا کر لیں گے پکا لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ گاڑا ہو رہا ہے اور نوڈلز اس کے اندر اچھے سے پک چکی ہیں اور اس میں گاڑا پن آ چکا ہے اب ہم اس کو سرو کریں گے ایک باول میں ایک پیالی میں میں اس کو نکال رہی ہوں بہت سا جھٹ پر تیار ہونے والا بہت سا مزددار شیر حرما بن کے ریڈی ہے اور یہ کھانے کے لئے بلکل تیار ہے آپ اس کو فریزر میں رکھ کر تھنڈا کر کے بکھا سکتے ہیں اور گرم گرم بکھا سکتے ہیں تو اس کا بہت ہی اچھا ذائقہ بنتا ہے آپ لوگ ضرور بنایئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کیجئے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی